بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے بہنوں کے لئے اور بھائیوں کے لئے جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں زندگی میں ان کو کوئی مزہ نہیں آتا میں ان لوگوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے آج ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر شادی کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے کوئی بھی حاجت ہو انشاءاللہ و تعالی جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالی کے حکم سے پورا ہوگا آپ لوگوں نے محرم الحرام کے اندر یہ عمل کرنا ہے دو فاطمی نوافل ہیں اس کو پڑھنے سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی چاہے دولت کی ہو رسک کی ہو نوکری کی ہو صحت کی ہو بہنیں میری شادی کی وجہ سے پریشان ہیں بھائی میری شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے آپ نے یہ عمل محرم الحرام کے اندر صرف دو فاطمی نوافل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں پورے مہینے کے اندر صرف دو نوافل ادا کرنے ہیں فاطمی نوافل اب میں اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں کس طرح ادا کرنے ہیں بتانے سے پہلے اگر آپ نے مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اپنے مصب ایڈوائزر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں اس پہ کمیٹس دیا کریں تاکہ ہماری چینل کی حوصلہ اوضائی ہو آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے فاطمی نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں صرف دو نوافل ادا کرنے ہیں طریقے کار نوٹ فرما لیجئے سب سے پہلے نیت کرنی ہے میں دو رکعت نوافل ادا کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں نفل اللہ تعالی کے مومی رقاب شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنی پھر آپ نے علم شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پھر گیارہ بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوئے ٹھیکے ناظرین سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر اس کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یولت ولم یکل لہو کفون احد گیارہ بار پڑھ کے پھر آپ پھر آپ رکو میں چلے جائیں سجدے میں چلے جائیں پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یولت ولم یکل لہو کفون احد پھر آپ رکو میں چلے جائیں سجدے میں چلے جائیں اور سلام پھیل لیں آپ کی دو رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے یا سمیوں یا مجیبوں یا سمیوں یا مجیبوں سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے صرف ایک بار آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کسی سے بات نہیں کریے گا یہ دو فاطمی نوافل ادا کرتے وقت اور کرنے کے بعد جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے سورہ مزمل کو ایک بار پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اور دعا میں آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو نظر کرتی ہو یا کرتا ہو جو دو فاطمی نوافل ادا کیے ہیں اس کا احسان سواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو نظر کرتی ہو پیش کرتی ہو دعائیں کریں گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے آپ لوگوں کا اگر رشتے کا مسئلہ ہوگا محرم الحرام کے اندر ہی پکا ہو جائے گا نوکری کا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ ہے رزق میں تنگی ہو گئی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے گا اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کے لئے اچھے سے اچھا رشتہ ہوگا نوکری کا مسئلہ ہوگا سب کچھ حل فرما دے گا جو بہنیں یا بھائی مایوس ہو چکے ہیں رشتے نہیں آ رہے میری بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں چاہے طلاق یافتہ ہیں بیوہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ اعمل کریں عمل کی اجازت ہے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھائی یا بہن مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے مہینے کے صدقے میں آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا ناظرین مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر ہمارے وضائف آپ کو اچھے لگتے ہیں چینل پر کمیٹس کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگمان